بغداد کی سرزمین امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی فرماتی ہیں جب میراج کی شب میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب میراج کے لئے گئے تھے اللہ اکبر تو اس وقت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براب پر سوار ہوئے تھے تو آقا کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ کی روح مقدسہ حضر ہوئے حضرات اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدوم ناظنین غوث آدم رضی اللہ عنہ نوکے روح مبارک کے کاندے پر رکھا آقا کائناس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد برماتے ہیں اے غوث آدم جیسے میرا قدم تمہارے کاندے پر ہے اسی طریقے سے تمہارا قدم تمام ولیوں کے کاندوں پر ہوگا اللہ اللہ حضرات اسی وقت میں یہ اعلان کر دیا گیا جس نے اس اعلان کو قبول کر لیا رب تبارکہ وتعالی نے اسے بلایت سے نماز دیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات غوث آدم رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں انہا فرماتی ہیں کہ حضرات جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت پریب آیا جب میرا بچہ بغداد کی سرزمین پر پیدا ہوا تو اس وقت میں سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہے حضرات وہ رمضان کریم کے مہینے میں ہیں اور سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ کا جو وصال ہوا ہے وہ ربیال آخر میں ہوا ہے حضرات محترم سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں رمضان کریم شروع ہوتا تھا تو اس وقت میں میرا بچہ دودھ نہیں پیتا تھا پورا دن دودھ نہیں پیتا تھا لیکن جیسے ہی جب غروب آمتاب کا وقت ہوتا تو اس وقت میں میرا بچہ دودھ پی لیتا اللہ اکبر یہ آپ کی کرامت بہت مشہور ہوئی حضرات کون غوث آدم رضی اللہ عنہ ہیں حضرات یہ وہی سرکار غوث آدم ہیں جن کے بارے میں سید تائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے حضرات یہ وہی جنید بغدادی ہیں جن کے بارے میں ولیے کاملوں نے اشارہ کیا کہ بغداد کی سرزمین پر پانچ ہجری میں ایک ایسا شخص فیدہ ہوگا جبکہ دین اس سرزمین پر لوٹ رہا ہوگا دین لوٹ رہا ہوگا دین زمین پر پڑا ہوا ہوگا اور وہ آئے گا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس دین کو زندگی مکشے گا اس دین کو طاقت مکشے گا اس دین کو پاور اتا کرے گا اس لئے سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ کو جو کہا جاتا ہے مہدین حضرات سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے وہ مرتبہ ہے کہ حضرات محترم سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے ارض کرتے حضر ہماری دعوت کو قبول فرمالی جئے حضرات سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ نے دعوت کو قبول فرمالیا دعوت کو قبول کرنا تھا حضرات سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لے کر کے جاتے ہیں جب تشریف لے کر کے سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے کھانے کا بہت حسین انتظام ہے حضرات بڑے بڑے علماء وہاں پر جلوہ فرمائیں بڑے بڑے ابدال غوث وہاں پر جلوہ فرمائیں حضرات سیدی سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہو جاتے ہیں اس وقت میں ایک ٹوکڑا رکھا ہوا ہے حضرات بہت بڑا رئیس ہے حضرات اپنے وقت کا بہت ملکیت کا مالک ہے حضرات اس کے قریب میں دسترخان کے قریب میں ایک ٹوکڑا رکھا ہوا ہے سیدی سرکار غوث عظم رضی اللہ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اس ٹوکڑے کو قریب میں لائے جائے حضرات مفسدین فرماتے ہیں حضرات لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرات اس وقت میں جب ٹوکڑے میں جو ٹوکڑا ڈھکا ہوا تھا اس ٹوکڑے کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو مفنوش تھا اس مالک کا شخص تھا حضرات محترم اس رئیس کا شخص تھا اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی سیدی سرکار غوث عظم رضی اللہ عنہ نے حضرات کچھ پڑا اور ارشاد فرمایا خم بیزن اللہ کھڑا ہو جا ابھی تک جس کے اندر طاقت نہیں تھی جس کے اندر پاور نہیں تھی جس کے اندر صلاحیت نہیں تھی اب وہ انسان ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کہ کوئی بیماری اس کو نہ ہو اللہ اکبر کبیرہ یہ سیدی سرکار غوث عظم رضی اللہ عنہ کی شان ہے حضرات وہی غوث عظم ہے بچپنے کا زمانہ ہے حضرات چنگل کی طرف چلے جا رہی ہیں حضرات راستے پہ بیل سے ملاقات ہوتی ہے حضرات وہ بیل کہتا ہے غوث عظم تمہیں گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا حضرات محترم باق حضرات اس قیب سے آواز آتی ہے اے غوث عظم تمہیں لہو لعیب کے لیے پیدا نہیں کیا گیا یہ سیدی سرکار غوث عظم ہیں جنہوں نے چالیس سال تک متواتر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے اللہ اکبر جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے یہ وہی سیدی سرکار غوث عظم ہیں جنہوں نے ڈوبتوں کو تہر آیا ہے جنہوں نے بڑی بڑی کشتیوں کو پار لگایا ہے جنہوں نے ناکووں سے حفاظت کی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ ماں کی محبت کا معاملہ تھا حضرات محترم سیدی سرکار غوث عظم نے اپنے قصبہ جیلان کے اندر بہت عبادتوں بہت پڑھائی کر لی لیکن اب آپ کی نگاہ میں کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا حضرات آپ نے سفر سے کیا آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں اے میرے لان اے میرے نور نظر اے میرے لخت جگر میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا تمہارے بات کے ترکے سے جو مجھے مال مل گیا ہے جس میں کہ چالیس اشرفیاں تمہاری ہیں اور چالیس تمہارے بھائی کی ہیں حضرات لیکن سیدی سرکار غوث عظم رضی اللہ عنہ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں میرے لان اگر تم کہیں اور جاتے تو میں تمہیں اجازت نہ دیتی لیکن تم نبی کا دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو علم دین کو پڑھنے کے لیے تم جا رہے ہو اس لیے میں تمہیں اجازت دے دیتی ہوں اللہ اکبر لیکن ماں کا جواب سنیے حضرات وہ مانی تھی جنہوں نے دودھ باد میں پلایا پہلے رب کعبہ کے عبادت میں پری زندگی کو گزارا جنہوں نے آج جو ہم خوہاشیوں میں ملوز ہیں آج جو ہم غلط مصروفیات میں ملوز ہیں آج تو گانوں کے بغیر چین نہیں ملتا سکون نہیں ملتا قرار نہیں ملتا لیکن میرے پیارے وہ سیدی سرکار غوث عظم کی والدہ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر کے اٹھارے پھارے قرآن پاک کے حفظ کرا دیئے تھے ارے یہ ان ماں کا معاملہ ہے اس لیے میرے پیارے سیدی سرکار غوث عظم کی والدہ اشارت فرماتی ہے اے میرے لال میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی لیکن تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو اس لیے میں تمہیں اجازت دے دیتی ہوں اللہ ہوا اکبر حضرات جمعہ اپنے بچے کو رخصت کرنے کے لیے دروازے کے قدیم میں پہنچی اپنے بچے سے کہا ہے میرے لال اے میرے نور نظر اے میرے لختے جگر میرے لال میری ایک وسیعت ہے اب میں تمہیں دنیا میں تو نہیں من سکتی لیکن حشر کے میدان میں جب میری اور تمہاری ملاقات ہو تو کوئی یہ نہ کہے میرے لال نے جھوٹ بول دیا تھا میرے لال نے تھوڑے سے مال کی بنیاد پر جھوٹ بول دیا تھا اے میرے لال میری ایک نصیحت کو یاد رکھ لینا کیسا بھی برا وقت آئے کتنی بھی پریشانی اور دقت آئے میرے لال کبھی کسی بھی حادت میں جھوٹ مدھ بولنا اللہ ہوا اکبر کبیرہ حضرات ماں نے اپنے بیٹے سے وسیعت کر دی اب وہ بیٹا حضرات اپنے سادھیوں کے ساتھ سوار ہو کر کہ قافلے میں شریک ہو گیا اب وہ قافلہ جنگلوں بیابانوں سے ہوتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پر ڈاکو 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 کیا کرتے تھے لوگوں کا مان لوٹ لیا کرتے تھے حضرات جیسے ہی اس مقام پر پہنچے تو ڈاکو ڈاکو نے حملہ کر دیا مان کو لوٹنا شروع کر دیا مان لوٹنا شروع کر دیا حضرات ہر انسان اپنے مان کو بچانے کے لیے جھونٹ بول رہا ہے اپنے مان کو بچا رہا ہے اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے حضرات محترم لوگ تلاش کر رہے گئے اسی اثرہ کے اندر ایک شخص آیا اس نے کہا یہ بچے اے لال تم اتنے چھوٹے سے ہو تمہارے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں ہے سیدی سرکان غصی آزم فرماتی ہے ہاں میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں جو میرے لباس میں سلی ہوئی ہیں اتنا سننا تھا اس ڈاکو نے سمجھا آپ مزاق کر رہی ہیں شاید یہ چھوٹا سا بچہ ہم سے مزاق کر رہا ہے وہ واپس چلا گیا اسی اثنا کے اندر دوسرا آیا اس نے بھی یہی سوال کیا آپ نے ارشاد فرمایا میرے لباس میں چالیس اشرفیاں سلی ہوئی ہیں اب وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس میں پہنچا سردار سے کہا ایک بچہ ہے جو اس قافلے کے اندر موجود ہے اس کے پاس چالیس اشرفیاں ہیں وہ ایسے ہم کو بتا رہا ہے ڈاکو نے کہا اس بچے کو بلان کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ اللہ اللہ اس بچے کو لانا تھا حضرات محترم اب وہ ڈاکو کو سردار سوال کرتا ہے اے بچے ہم سے لوگ اپنے مال کو چھوپا رہے ہیں ہم سے لوگ اپنی جان کو بچا رہے ہیں اپنے مال کو بچا رہے ہیں اپنی سطوں کو محفوظ کر رہے ہیں اے بچے یہ تو بتاؤ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا اب سیدی سرکار غوث آزم کا جواب سنیے سیدی سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ انشانت فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا اپنے گھر سے چلا تھا تو میرے والدہ نے مجھ سے وسیعت کی تھی میرے لان اے میرے لخت جگرے میرے نور نظر کیسا بھی برا وقت آ جائے لیکن جھوٹ ہرگز نہ بولنا جھوٹ اپنی زبان سے نہ نکالنا اللہ اکبر کبیرہ میری والدہ نے یہ کہا تھا تم اپنی والدہ کو کیسے جھوٹ بول سکتا اے میرے لان میں تمہیں دنیا میں نہیں میروں گی لیکن حشر کے میدان میں جب ملاقات ہو تو اس طریقے سے ملاقات ہو کوئی جھوٹا نہ کہے مجھے شرمشار نہ ہونا پڑے اللہ اکبر کبیرہ اتنا سننا تھا ڈاکو کا سردار حیران ہو گیا حضرات خوفِ خدا اس کے دل میں موجزن ہو گیا سوچ میں پڑ گیا ہم رات و دن رب تبارکہ وطالعہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہیں ہم کتنے گناہ پر گناہ کر رہے ہیں لوگوں پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اے بچے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کلمہ پواہ کر کے مسلمان کر دیں حضراتِ محترم ڈاکو کے سردار نے جب اتنا کہا تو اس کے ساتھیوں نے کہا اے سردار ہم ڈاکہ زنی میں سب ایک ساتھ تھے اب ہم توبہ کرنے میں بھی ایک ساتھ تھے حضرات یہ سیدی سرکار غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت ہے جو حضرات اس وقت میں ہوئی اس وقت میں سیدی سرکار غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کی سرزمین پر جا رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ آخری بات اور سمی جئے حضرات سیدی سرکار غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھ سال کی ہے حضرات آپ اپنے نانا کی بارگاہ سے بھوکر کیا رہے ہیں ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں ایک میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں سیدی سرکار غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں حضرات ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا وہ عرض کرتی چلی جا رہی ہے میرا تو ایک لائل تھا میرا تو ایک بچہ تھا میرے پاس تو بہت سارا مال ہے بہت ساری زمینوں جائداد ہے میرے پاس تو بہت سارا خزانہ ہے لیکن ہمارے گھر میں کوئی چیز جب ہماری نصر آگے نہیں پڑے گی